اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسلی امری وحلو اکتتہ من لسانی یفقہ حکولی کچھ دن پہلے میں نے مفتی تاریخ مسعود کی ویڈیو اسلام تری سکسٹیو پر ایک چھوٹا سرپلائے جو انا ریکوڈ کروایا تھا اس پہ مفتی تاریخ مسعود میں کیا بات کہی تھی مفتی تاریخ مسعود یہاں کلیر کہہ رہے ہیں کہ صحابی کا وہ کول نہیں ہے ترجمہ عربی ٹیکس میں وہ چیز نہیں ہے اکھٹی لفظ نہیں ہے جبکہ ترجمہ کرنے والے نے جو ہے خود سے وہ ڈال دیا ہے اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے تب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جو ہے بریکٹ میں استعمال ہوا ہے تو جب اس کے رپلائے آئے بریکٹ میں استعمال ہوا ہے تو دو تین ویڈیو بنی اور رپلائے آئے تو اس کے بعد مفتی صاحب نے دوبارہ ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے کہ وہ جو تفسیر سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کر گئے کہ وہ چیز عربی میں نہیں ہے بریکٹ میں استعمال کیا اور بریکٹ میں استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والا اپنی تفسیر سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ چیز انہوں نے تسلیم کر لی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مفہوم جو ہے بریکٹ میں جو استعمال کیا ہے سمجھانے کے لیے وہ غلط استعمال کیا ہے اب مفتی صاحب سے میری گزارش ہے مفتی صاحب کے میں بہت رسپیک کرتا ہوں دل سے وہ بہت گریٹ عالم ہے اور لوگ ان کی ان کی بڑی تعداد میں فالورس ہیں لوگ بڑے غور سن کی باتیں سنتے ان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بلکل نوجوان نسل کے لیول میں آکے بات کرتے ہیں جیسے کراچی کی لینگ بھی جوتی ہے نا بلکل اس لیول میں آکے بات کرتے ہیں جو لوگوں کو سننے میں کافی مزا آتا ہے تو اس میں مفتی صاحب نے یہ چیز تسلیم کی کہ ٹھیک ہے وہ بریکٹ میں یوز کی تشریح سمجھانے کے لیے لیکن تشریح غلط سمجھائی تو جن لوگ نے اس کی ایکسپلینیشن دیئے ان سے یہ عرضیں ان کی خدمت آلیہ میں یہ عرضیں مفتی صاحب نے کہا کہ جو تفسیر انہوں نے سمجھائی ٹھیک نہیں سمجھائی تفسیر دو وجہ سے سمجھا جاتی ہے یا تو اس تشریح کے بغیر اس کا لفظ با لفظ ترجمہ ممکن ہی نہ ہو یا اسی بات کو مزید تفصیل دینے کے لیے تو یہ اب جو بات ہے کہ صحیح تشریح کی یا نہیں کی یہ اب اگلی بات ہے یہ اب اگلی بات آگئے کہ صحیح تشریح تھی یا نہیں تھی یہ اگلا پوائنٹ ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہے آپ ویسے ہی اسلام کی بات کرو گے تو کئی لوگ آپ سے اختلاف کر لیں گے فورا نہیں آپ اگر دس بندوں میں اسلام کی بات کرو گے تو دس بندوں میں سے لوگ آپ سے اختلاف کریں گے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گے پھر ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ کئی فرقے بن گئے دیوبندی پریلیوی اہل حدیث تو یہ سارے فرقے ہیں تو یہ کئی فرقے بن گئے ہیں یا مسلک کہلو تو ظاہر ہے یہ اختلاف کی بیس پر بنے یہ تو اختلاف اپنی جگہ ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا مفتی صاحب اب آجاتے ہیں مفتی صاحب کی بات پر کہ جو تشریح سمجھائی وہ غلط سمجھائی اب پوائنٹ ٹو بی نوٹیٹ جو میں نے رپلائے ریکورڈ کروایا تھا اس پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ترجمے والے یہ چیز اسیپٹ کر چکا ہے بریکٹ لگا کر کہ وہ چیز عربی میں نہیں ہے جو لوگ ترجمے پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا بہخوبی پتا ہے کہ وہ چیز عربی میں نہیں ہے تو وہ یہ چیز اسیپٹ کر چکا ہے اس نے تشریح اب مفتی صاحب نے یہ تاثر دیا تھا اپنی ویڈیو سے کہ وہ چیز جو ہے اس نے بغیر بریکٹ کے یوز کی ہے اور ترجمے میں لانے کی کوشش کی ہے تو یہ مفتی صاحب نے تاثر دیا تھا بعد میں پھر مفتی صاحب نے اگلی ویڈیو میں ایکسپلینیشن دی تو اس چیز کا میں مفتی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اب آ جاتے ہیں اگلی بات پر وہ فرقہ واریت ہے اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے علماء کرام یہ چیز کرتے رہے جیسے مثال کے طور پر کنزل ایمان ابھی میرے ذہن میں کنزل ایمان آ رہا ہے کنزل ایمان کا ترجمہ ہے تو وہاں پر جو احمد خان عدہ بریلیوی صاحب نے جو شاہد کا ترجمہ کیا وہ حاضر ناظر کیا وہ اپنے جو عقیدہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور بغیر بریکٹ کے کیا ہے اس میں تو انہوں نے بریکٹ بھی یوس نہیں کی تو یہ تو علماء کرام کرتے رہے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ان کو اتراز ہے ترجمہ پر تو یہ ایک نہیں مطلب کئی صحیح مسلم کی حدیثوں میں یہ اکھٹی یا یک یک بار تو یہ الفاظ استعمال ہو چکے ہیں ایون کے دیوبند علماء نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں آپ دیوبندیوں کے ترجمہ دکھانے لگ جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب اشاعت ہوئے ہیں اور اتنے بڑے دارول علوم سے اشاعت ہوئے ہیں تو وہ تو ہم دکھائیں گے تو وہ تو ایک فیکٹ ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ہوئی ہیں اب میں آپ کے سامنے دو ترجمے رکھوں گا جو دیوبندیوں کے اس میں جو پہلا ترجمہ ہے وہ دارول علوم کراچی جو کراچی کا ایک مشہور جو دارول علوم ہے اس دارول علوم کے جو صدر مفتی رفی صاحب ہیں اور مفتی تکیو سپانی صاحب وہاں شیخ الحدیث ہیں اس ادارے کے جو استاد ہیں مولانا محمد ذکریہ اکوال صاحب انہوں نے صحیح مسلم کا ترجمہ کیا ہے جو ان کے ہی دارول علوم فیم المسلم نے اشاعت کیا ہے جن نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو دو اس ترجمے میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس پر لکھا ہوا ہے انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ تین طلاق یک بارگی استعمال کیا ہے جس کا مطلب بھی کھٹی ہی بنتا ہے یک بارگی تو اسی طریقے سے ایک اور ترجمہ ہے اسی طرح دیوبندیوں کا ایک معروف ادارہ لاہور اور کراچی یہ مفتی تکی عثمانی صاحب کے ریلیٹیو ہیں ان کے رشتہ داروں کا ہے اور یہ ترجمہ مولانا عابد الرحمان کاندوی صاحب کا ہے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو ایک بار تین طلاقے دیتا تھا تو وہ ایک سمجھی جاتی تھی تو انہوں نے جو لفظ ایک بار استعمال کیا ہے ایک بار میں اور یک بارگی اور پچھلے ترجمے میں یک بارگی استعمال ہوا ہے اور اکھٹی ان میں تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے ترجمہ میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو یک بارگی اور اکٹی میں جو فرق ہے وہ محض فارسی اور اردو کا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ جو معروف ادارے ہیں بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کے ان میں بھی ترجمہ یہی ہوا ہے تو اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں میں نے دو تین مثالیں دی بس تاکہ بات سمجھ آ جائے میں اپنے پوائنٹ کی طرح واپس آتا ہوں کہ یہ تو چلے اگلی بحث ہے اگلا قدم ہے کہ لفظ تشریح صحیح کی کہ نہیں کی اور یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنے اپنے مسئلہ کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کردے جیسے میں نے کنزل ایمان کی مثال دی تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں جو پہلی ویڈیو میں پوائنٹ ریس کیا تھا وہ یہ تھا کہ عربی میں وہ لفظ نہیں ہے جبکہ یہ بات ہمیں پتا ہے کہ جب اس نے بریکٹ یوز کر لی ہے تو وہ عربی میں لفظ نہیں ہے تو وہ یہ چیز تسلیم کر رہا ہے کہ یہ لفظ عربی میں نہیں ہے پوری امیدے آپ نے میرا پوائنٹ گوٹ کیا ہوگا کہ اسلام 360 جو ہے جو ترجمہ تھا اس میں جو انہوں نے بریکٹ یوز کی تھی پہلی ویڈیو میں مفتی صاحب نے وہ بریکٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا تو بنا یہ ویڈیو بنانی ہی نہیں پڑنی تھی تو اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ تشریح غلط کی ہے پہلی ہی ویڈیو میں بریکٹ لگا کر مفہوم غلط سمجھائے تو میں شاید یہ ویڈیو بناتا ہے بلکہ یقین انہیں یہ ویڈیو میں نہیں بناتا تو میں نے ویڈیو جب میں نے وہ حدیث جا کے چیک کی تو وہ بریکٹ میں یوز ہو تو اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم کی یہی اسی مفہوم کے مطابق اس حدیث میں جو ہے بریکٹ استعمال نہیں کی ہے اسلام 360 میں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلام 360 ایپ یوز کرتے رہے بہت فائدہ ہے اس میں سب سے بڑی بات اس میں سیر سسٹم میں خاص طور پر ایڈیوکیشنل پرپس میں تو اس کے یوز مت چھوڑیں انسٹال مت کریں ترجمہ میں انہوں نے سب کے ترجمہ لگا دی ہیں تو یہ آپ پر ہے اور پھر بریکٹس لگائی ہوئی ہیں یہ آپ پر ہے اسے تسلیم کریں یا نہ کریں شکریہ